اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ڈالگوشت ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس ڈالگوشت کو ہم بنائیں گے چھکن سے جو کہ بہت زبردست ٹیسٹ دیتا ہے ڈالگوشت میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا بہت زبردست ریسپی ہے ڈالگوشت کی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈالگوشت بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ڈال لے لی ہے سب سے پہلے میں نے ایک سو پچاس گرام چنی کی ڈال لی ہے جس کو آدھا گھنٹہ پہلے ہی میں نے بھگا دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پہ تین ڈالوں کو مکس کیا ہے جو کہ ہے توور مونگ اور مسور تینوں ڈال میں نے یہاں پہ ٹوٹل ملا کے لی ہے سو گرام تو چاروں ڈالیں ملا کر یہاں پہ میں نے دو سو پچاس گرام ڈال لی ہے ڈال کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اب ہم ڈال کو پکائیں گے تو کوکر میں سب سے پہلے ڈال ڈال دیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ڈھائی گلاس پانی ڈھائی گلاس پانی میں ڈال اچھی طریقے سے گل جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہلدی پاوڈر چھوٹے چمچ سے ایک چمچ ہلدی پاوڈر ڈال دینا ہے ایک چمچ ہم ڈالیں گے بھر کر نمک اور چار سے پانچ ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ ہری مرچ کو میں نے بیچ سے کٹ کر لیا ہے ہری مرچ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں ہری دھنیا اس سے ڈال میں اچھا ٹیسٹ آئے گا ہری دھنیا ڈالنے کے بعد اب ہم کوکر کا ڈھککل لگا دیں گے اور ڈال کو پکنے کے لئے رکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ہائے فلیم پر پکائیں گے جب تک ایک سیٹی نہیں آ جاتی جیسی ایک سیٹی آ جائے گی تو فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور پانچ سے چھ منٹ کے لئے ہم یہاں پہ ڈال کو پکا لیں گے تو دیکھیں پکاتے ہوئے مجھے یہاں پہ چھ منٹ ہو چکا ہے چلیے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ڈال جو ہے ہماری اچھی طریقے سے گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چنے کی ڈال کو میں یہاں پہ تھوڑا اکھا کھائی رہنے دوں گی اس طریقے سے ڈال گوشت میں ڈال اچھی لگتی ہے لیکن اگر آپ کو اس کو پوری طریقے سے مکس کرنا ہے تو آپ مکس کر سکتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم ایک برطن میں ڈالیں گے چھاڑ سے پانچ بڑے چمچ تیل تیل جیسی اچھا گرم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے دو تیز پتہ ایک چمچ ہم ڈالیں گے زیرہ دو ڈالیں گے ہم ڈالشینی کی تکڑے تین الائچی پانچ لانگ ایک کالی الائچی اور دس سے بارہ ہم ڈال دیں گے کالے مرچ سبھی گرم مسالوں کو ڈالنے کے بعد گرم مسالوں کو تھوڑا سا پکنے دینا ہے تاکہ اس کی خوشبو تیل میں آ جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس تو یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس دی ہے پیاس کو رفلی کٹ کیا ہے پیاس ڈالنے کے بعد ہمیں یہاں پہ پیاس کو تب تک پکانا ہے جب تک پیاس اچھی سی براؤن نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں پیاس ہماری اچھی براؤن ہو چکی ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمج بھر کر ادھک لسن کا پیسٹ ادھک لسن کی پیسٹ کو ڈالنے کے بعد ہمیں ادھک لسن کی پیسٹ کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن پوری طریقے سے ختم ہو جائے تو کم سے کم ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے ادھک لسن کی پیسٹ کو بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے چکن تو یہاں پہ میں نے پاو کلو چکن لیا ہے چکن کو اچھی طریقے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد چکن ڈالنا ہے چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے چکن کو تب تک بھونیں گے جب تک چکن اپنا پانی چھوڑ کر پوری طریقے سے اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اچھے سے سوک نہیں جاتا تب تک ہم یہاں پہ چکن کو بھونیں گے تو یہ دیکھیں چکن کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے چکن کو بھوننے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ حلدی پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹماتر تو یہ دو میڈیم سائز کے ٹماتر ہے ٹماتر کو میں نے رفلی کٹ کیا ہے ٹماتر ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورنگ نمک اور نمک ڈال کر اب ہم سبھی چیزوں کو بلکل اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہلدی ٹماتر ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور ٹماتر کو ہمیں پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ٹماتر کو پکا کر تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے تو ٹماتر کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر ہلکا ہلکا سوفٹ ہو چکا ہے تو اب اس پوائنٹ پر ہمیں ڈال دینا ہے لوکی یہاں پہ لوکی کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے آدھی لوکی لیا ہے آپ اپنے حساب سے چکن اور لوکی اپنے حساب سے لے سکتے ہیں لوکی کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور لوکی کو ہم یہاں پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک لوکی پوری طریقے سے سوفٹ ہو کر پکنے ہی جاتی تب تک ہم اسے پکائیں گے تو اسے ہم ڈھاک کر رکھ دیتے ہیں کم سے کم 5 سے 6 منٹ کے لیے تو دیکھیں مجھے پکاتے ہوئے 6 منٹ ہو چکے ہیں میڈیوم فلیم پر اور ہماری لوکی جو ہے یہاں پہ اچھی طریقے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ لال مرچ پاوڈر یہ تیکھی لال مرچ پاوڈر ہے اس کے بعد دو چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاوڈر ایک چمچ زیرہ پاوڈر یہ بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ہے آدھر چمچ گرم مسالہ اور دو چمچ میں اس میں ڈالوں گی دال گوشت مسالہ اگر آپ کے پاس دال گوشت مسالہ نہیں ہے تو آپ چکن مسالہ ڈال سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو آپ گھر کے مسالوں سے بنائیے گھر کے مسالوں سے یہ بہت ہی زبردست بن جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی تو کسوری میتھی کو میں نے تبہ پر ہلکا سا بھون لیا ہے بھون کر ڈالا ہے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اب ہم مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور ایک سے دو منٹ کے لئے ہم مسالے کو پکا لیں گے تو یہ دیکھیں دو منٹ کے لئے میں نے مسالے کو پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ زبردست ہمارا گوشت ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا نیمبو نیمبو کو ہمیں اس میں سکویز کر کے ڈال دینا ہے نیمبو ڈالنے کے بعد اب ہم نیمبو کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ڈال جو ڈال کو ہم نے بوائل کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ڈال کو ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ ہری مرچ باریک کٹیوی اور ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری دھنیا ہری دھنیا ڈالنے کے بعد سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ جو ہری مرچ کا تیکھا پن ہے وہ پوری طریقے سے ڈال میں آ جائے تو اسے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لئے ضرور پکائیں ڈال کو تین سے چار منٹ کے لئے پکانے کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیں گے نمک اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو ڈالیے مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس میں نمک ایٹ کر لیا ہے تو بس یہ ہمارا ڈالگوشت ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہاں پہ گریوی تھوڑی سی پتلی چاہیے تو آپ اس میں پانی گرم کر کے ڈال سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے بہت زبردست ریسپی ہے اور ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اللہ حافظ